بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپنے نئے ویلاغ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپڈیٹ دوں گا آپ کو مسکان زیادتی کیس کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں جو لوگ میری پچھلی ویڈیوز کو فالو کر رہے تھے کہ تیس اگست تک مفتی شاہ نواز نے جو کہ مرکزی ملزم نامزد ہیں اس کیس میں انہوں نے تیس اگست تک اپنی عبوری زمانت قرار رکھی تھی اور آج انہوں نے عدالت میں پیش ہونا تھا تو اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ ساری تفصیلات بتاؤں گا کہ آج عدالت کی کاروئی میں کیا کچھ ہوا ملزمان کی جانب سے کیا کہا گیا تھا مدعی کے وقلہ کی جانب سے کیا پلی عدالت کے سامنے رکھی گئی یہ ساری اپڈیٹس جو ہے اس ویڈیو کا حصہ ہوں گی سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ مفتی صاحب کی جانب سے آج عدالت میں کیا سٹینس لیا گیا مفتی صاحب ایک تفاہ پھر سے بچ نکلے ہیں مطلب ان کی عبوری زمانت میں مزید دو روز کی توسیح کر دی گئی ہے کیونکہ ان کے وقیل کی جانب سے عدالت کو آگاہ کیا گیا تھا کہ جو ایک جی ای ٹی بنائی گئی ہے وہ بھی عدالتی حکم پر بنائی گئی ہے کہ اس کے سامنے مفتی صاحب اپنا بیان ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں اس لیے ان کو یہ عدالت جو ہے وہ مزید دو روز کی بیل ایکسٹینشن دے اس پر عدالت نے مفتی شانواز کے وکیل کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے اس کی جو عبوری زمانت تھی اس کو مزید دو روز کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا ہے یعنی کہ اب اگلے دو روز یکم سپتمبر تک مفتی شانواز ازاد ہیں اس عرصے کے دوران جو ہے وہ جی ای ٹی کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گے اس کے بعد جو لڑکی کے وکیل تھے ان کی جانب سے بڑی مخالفت کی گئی اس ایکسٹینشن کی جو بیل اب انٹرم بیل میں ایکسٹینشن دی گئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تاخیری حربے اپنانے کی کوشش ہے میڈیکل ریپورٹ بھی آ چکی ہے تو اس کے بعد اب مفتی کی بیل نہیں بنتی اس کو بیل اس کی کینسل کر کے ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے لیکن عدالت نے ان کی اس صدا مسترد کی ہے اور مفتی کو دو روز کے لیے بیل ایکسٹینڈ اس کی کر دی ہے ساتھ ہی ساتھ جو پولیس کی ٹیم وہاں پر موجود تھی عدالت نے ان سے پوچھا ہے کہ کیا لڑکی کی جو میڈیکل کے لیے سیمپل لیے گئے تھے ان کو فرازک کے لیے بھیجوا دیا گیا اس پر عدالت کو بتایا گیا کہ یہ معاملہ جی ایٹی دیکھ رہی ہے کیونکہ پہلے بھی ایک سیول جیج کا یہ عدالتی حکم تھا جس پر یہ جی ایٹی بنائی گئی تھی اور تب سے لے کر اب تک جتنی بھی اس کیس میں پیش رفت ہے وہ سارے معاملات اب جی ایٹی دیکھ رہی ہیں متاثرہ لڑکی کی جانب سے بھی یہ ایک اوپن ریکویسٹ کی گئی تھی کہ اسے بار بار تھانے والوں کی طرف سے بلائے جا رہا تھا اور اس لڑکی کے مطابق اسے ایسے ایسے کوئیسٹن کیے جا رہے تھے کہ جس سے ایک مرتبہ پھر اس کے لیے مشکلات کھڑی ہو رہی تھی اس پر سی پیو یونس ایسن یونس نے نوٹس لیا تھا اور ایک خواتین افسران پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی تھی کہ جو فردر جو بھی جتنی انویسٹیگیشنز ہوں گی جو لڑکی سے پوچھ گوچھ کرنی ہوگی وہ خواتین جو پولیس افسران ہیں ان پر مشتمل جو ٹیم ہے وہ ہی لڑکی سے اب فردر انویسٹیگیٹ کرے گی کوئی بھی کیس سے ریلیٹڈ سوال ہوگا تو وہ خواتین کی ٹیم اس لڑکی سے بات کرے گی تو اب شاید وہ لڑکی بھی جو ہے وہ کمفرٹیبل ہوگی اس دوران جنی یہ چودہ اگست کا وقوع ہے تو پھر اب تیس اگست ہو چکی ہے لڑکی کی جانب سے مخلف انٹرویوز دیئے گئے ہیں اور ابھی تک وہ اپنی بات پر ڈٹی ہوئی ہیں وہ اپنے ساتھ ہوئے ظلم پر انصاف چاہتی ہیں اور ان کا مسلسل فدہ یہی ہے کہ مفتی صاحب نے ہی ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہے لیکن دوسری طرف جو میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں ایک ویڈیو کی سیریز دکھائی مفتی صاحب کی اہلیہ پھر ان کی دو شاگردیں اور جو معاون اس مقدمے میں نامزد ہیں اشرت ان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ آیا وہ ایک نئی کہانی بتا رہے ہیں کہ لڑکی جب گھر سے آئی ہفتے کی صبح لڑکی گھر سے آئی ہے تو تب سے ہی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن جو مفتی صاحب کی اہلیہ نے ایک بات کی کہ تقریباً نو بج کے دس منٹ سے دس بجے تک مفتی صاحب کا پیریڈ تھا اور اسی دوران وہ کلاس میں آئے ہیں اور لڑکی اس ٹائم جو ہے وہ کلاس میں اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی اور وہ صرف مو نیچے کر کے بیٹھی تھی اور اس کی ساتھ والی سہیلیوں نے اس سے اس بارے میں دریافت بھی کیا تھا لیکن اس نے تب کچھ نہیں بتایا لیکن لڑکی کی جانب سے ایک ڈیفرنٹ سٹوری سنائی گئی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ جب یہ سارا واقعہ ہوا تو اس کے بعد دو دن تک اس کو وہاں پر قید رکھا گیا کسی سے ملنے نہیں دیا گیا لیکن جب اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تھی تو تب وہاں سے مدرسے کی انتظامیہ کی جانب سے اس کی ماں سے بات کرائی گئی تھی تو پھر جا کے یہ سارا معاملہ کھلا تھا اب اس کیس میں مزید کیا اپ ڈیٹ ہوتی ہے جی ایٹی میں کون کون سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا رہا ہے وہاں سے کیا کچھ نکلتا ہے یا پھر دوسرا جو ابھی دو دن کے لیے بیل ایکسٹینٹ ہوئی ہے یکم سپتمبر تک یکم سپتمبر تک جو ہے وہ یکم سپتمبر کو وہاں پر عدالت سے کیا سٹوری نکلتی ہے وہ بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اس کیس کا جیسے میں نے پہلی ویڈیو میں آپ کو کہا تھا کہ مکمل فالو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ جو سچا ہے جو اس میں غلط بیانی کر رہا ہے وہ حقیقت عوام کے سامنے آئے تاکہ مدرسے کا جو ایک سٹیٹس ہے اس پر بھی کوئی داغ نہ لگے اور جو سچائی ہے وہ بھی عوام کے سامنے آ جائے انشاءاللہ مزید بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اب تک لیتنا ہی Thank you so much